مویندہ وند میں سنت سماج نے سپا نیتا سوامی پرساد مورو کی خلاف تحریر دی سپا نیتا سوامی پرساد کے عبادت بیان کو لے کر سادو سنت اور ہندو دھرما ولمبیوں میں کافی آکروش ہے دو دردن سے بھی ادھک سادو سنتوں نے نگن نگم چوراہے پر جمکر نارے بازی کی اور پروزرشن کیا ساتھی سادو سنت پیدل مارچ کرتے ہوئے کوت والی پہنچے ماجوادی پارٹی کے ایک ستھا کثیت نیتا کے دوارہ رامچریٹ مانس کے اوپر انرگلٹ پڑی کی گئی اور ان کے کارکرتاؤں کے دوارہ اس بھارت بھومی میں دھرم بھومی میں اور اس پوچھ بھومی میں ایسے پوچھ گلنس کی پسلپیاں جلائی گئیں جس کو یہ ہندو سماج کا تئی برداز نہیں کر سکتا ہے اور اس کے لیے ہمارا یہ سماج اپنے مان بندووں کی شرکشہ کے لیے پیڑیوں سے اپنا بلدان دیتا آیا ہے اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر پرساسن کی درشتی میں اپنی بھاونائیں ڈالیں اور ہماری بھاوناؤں کا سمان کرتے ہوئے یہاں کا پولیس پرساسن ان کے خلاف مقدمہ پنجی اکت کریں اپیوکت دھاراوں میں اپیوکت کائربائی وہ چوامی پرساسن مور نے جیسے انرگل بھیان دیا ہے اس کو ہم کسی بھی قیمت پر پرداز نہیں کریں گے دوسرا بات یہ ہے کہ جو ہمارے دھرم کے بروز جو دھرم بروڈی ہے وہ راش بروڈی ہے راش بروڈی ہے وہ دھرم بروڈی ہے کسی بھی قیمت پر ان کو یاد کر لینا چاہیے چند بانوے کا جو 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 جنو اکروس سادو ماتماؤں میں ہندو سوا علمیوں میں آج بھی وہی ہے اگر ایسا ہوگا تم انٹسٹیٹ بجا دیں گے کسی بھی قیمت پر اس کو برداز نہیں کریں گے کہ ہمارے اشت رام کرشن دیو ہے یہ نگری بھگوان رام کی ہے بھگوان کرشن کی ہے اور اکلے جی اپنے کو یدونسی کہتے ہیں ایک طرف بھگوان کرشن کو پاسک بنتے ہیں کیا اپنی پارٹی اور اپنے کار کرتا کو یہی سندیز دیتے ہیں ابھی تک سوائی پرساس مور کو باہر نہیں کیا ہے ان کو ترند باہر کر جانا ہے